یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ آپ سنت حجرے میں ادا کرتے پھر آکے نماز پڑھاتے اور اکثر فرض پڑھانے کے بعد آپ حجرے میں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر سنن وغیرہ ادا فرماتے یا جو بھی آپ نے نماز ادا کرنی ہوتی اس سے نتیجہ نکالا کہ جہاں فرض ادا کی ہے نبی کریم نے دوسرے جگہ جا کے سنت پڑھی تو سنت مبارکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جگہ تبدیل کر لی جائے کہ نبی کریم کے اس سنت پر عمل بھی ہو جائے گا اور جہاں مسلمان نماز ادا کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دشان کے مطابق زمین کا وہ حصہ زمین کے دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے تو یوں مختلف زمین کے حصوں کو سعادت بخشنا تاکہ وہ فخر کریں اور خوش ہوں اس نیت سے کر سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ گناہ نہیں ہے کہ آپ فرض پڑھا اور اسی جگہ آپ نے سنت پڑھ دیا اکثر گھروں کے اندر ایسی ہوتا ہے فرض پڑھتے ہیں اسی مسلح پر اسی جگہ کھڑے ہو کر سنت نوافل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے